بسم اللہ الرحمن الرحیم لے پروگرام تو وڑ گیا بچے بنے میں بچے دل دل میں پتہ کیا کہہ رہی ہوگی احمد نے پتہ نہیں مجھ سے کون سا بدرہ لیا سبحان اللہ السلام علیکم میرے پیارے بین بھائیوں کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے خرید سے ہیں ساگ ہمارے کو مدھنہ جو ہے وہ لگ چکا ہے تقریباً تھیار ہونے والے پروسس پہ یہ پہنچ چکا ہے ابھی تھوڑا بہت اور باری کو اس کو تھوڑے دیر آگ پہ رہنے دوں اور اچھا کافی سارے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ ربیہ ساگ کا پروسس تو ہمیں بتا دیا کرو تو آپ کے ساتھ میں ہر دفعہ ایک ایک چیز اس کی شیئر کرتی ہوں کہ اس میں میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہوں کیا کیا نہیں میں نے گل اس میں ڈالی ہیں ایک پاو ہری میرچ ہے اور ایک پاو لسل ادرک دونوں مکس ایک سپاؤں اور میتھی ہے پالک ہے اور باتو ہے اور ساگ ہے اچھا میتھی پالک اگر آپ کے پاس ساگ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ایک کلو پالک آدھا کلو میتھی آدھا کلو باتو یہ بہت ہے اس لیے سردیوں کا موسم ہے ویسے بھی گرمیوں میں تندور کی روٹی زیادہ مرضا کرتی ہے اور سردیوں میں جو ہے نا جی وہ کرتی ہے باتھ کی روٹی جس کو بڑا تووی کہتے ہیں نا اس کی روٹی عموماً اگلے دن بھی ہماری یہاں پر جو ہے نا بیگم صاحبہ نے جس دن مچھلی بنائی تھی اس دن ہماری یہاں پر وہ بٹھی بٹھی پر روٹی بنی تھی تو آج میں نے بیگم صاحبہ کو کہا ہے کہ کیوں نہ کماد کا سیزن ہے تووی بھی ہماری یہ رکھی ہوئی ہے اور کماد کی جو چھل ہوتی ہے نا ہماری زبان میں اس کو کھوری کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم وہ کھوری لے کے آئیں اور آج سے جو ہے نا تووی پہ روٹی بنانا جانا شروع کریں بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ جی لکریے بھی ختم ہوگی ہیں لکریے بھی لیاو ساگ ہیں اور سوالین نے سارے لکریے پی گیا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک سیکہ تو سیکے کا پہلے میں نے جگار کیا تھا یہ والا میں نے کہا اس کے اندر سے یہ والی جالی جو ہے نا یہ کٹ لیں گے اور اس کو جو ہے نا ہم ایز اے ایسے روٹی سیکنے کے لیے استعمال کریں گے لیکن پھر بچے بھی رونے لگ گئے پھر مامی اتنی زیر میں جو ہے نا وہ آ گئی مامی نے کہا کہ سیکہ میرے پاس موجود ہے میں لاکھے دے دیں تو مامی جو ہے نا سیکہ لے کے آئیے پھر ضرورت اجاد کی ماں ہوتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھی سیکے کو کر رہی ہے صاف ادھی باہر تک کٹنس گن تا رکھا ہی نا گن ہم نے جو اس کو ڈالا ہے نا یہ آپ ذرا چیک کریں آہ یہ دیکھیں جی اس کو کہتے ہیں جی دیسی جگاڑ ضرورت اجاد کی ماں یہ اس کا گن ہے جی یہ اور اس کو تھوڑا سا ریگ مال لگا کے نا صاف کر کے تو اس کے اوپر آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی تو ہی پہ روٹی لگ کو گھوٹنا تقریباً لگ چکا ہے بیگم صاحبہ ٹائمز آئے کیے بغیر چلتے ہیں مامو کی طرف ادھر سے اٹھاتے ہیں کھتھی اور کھوری ادھر ہی ملے گی ہمیں ان کے گھر کے ساتھ کا مات جو ہے نا کٹائی ہوا ہے وہاں سے ایک بھری بد کے سیر پہ رکھ کے تو آ جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی چلو آجاؤ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پچھلے چار دنوں سے جو ہے نا دھوپ کا مو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے ہر چیز کھل کھلا اٹھی ہے الحمدللہ سے اللہ الحمدللہ سے رات تک سمجھ لیں کہ ہم لوگوں نے مسجد کا جو کام تھا نا وہ سولر والا جو وہ روٹر وغیرہ لگوانا تھا وہ کل اور اس کے ساتھ ہم نے مسجد کو بھی آٹو فلوٹ سوچ لگوا دیا یہ ذرا چیک کیجئے ٹینکی کے اوپر تار جا رہی ہے وہ دیکھیں مطلب کہ آٹومیٹک سسٹم کر دیا ہے اب پہلے تھوڑی بہت پرابلم ہوتی تھی بڑی موٹر کے ساتھ اب تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ٹینکی تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے اور موٹر آٹومیٹک اس کو ری فل کر دیتی ہے الحمدلللہ سے اور یو پی ایس بھی جو ہے نا ہم نے ریپلیس کر دیا ہے مطلب کہ اس کی بیٹری جو ہے نا وہ ہم نے بڑی لگوا دی ہے بڑی جو ٹیوب لر بڑی بیٹری ہوتی ہے جیسے ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہیں بیجلی چاہے آٹھ گھنٹے بھی نہ ہو نا پھر بھی الحمدلللہ سے بیک اپ جو ہے نا بڑی زبردست پرانی بیٹری ہم نے مسجد کی اتار کے رکھ دیئے وہ سامنے مامو کا کمہاد ہے لیکن وہ دور پڑ جائے گا کافی نا رابیہ تو جو مامو کے گھر کے اس طرف ہے نا تو وہاں سے ہم لوگ کھوری اٹھا لیتے ہیں بچے دیکھو رابیہ ٹیوب ویل پر نہ آ رہے ہیں کہیں جواد بھی تو نہیں ہیں وہ وہاں پر سکول سے واپس آ کے وہ سائیکل لے کے بھاگ گیا ہے وہ سائیکل لے کے تو پھر ادھر ہی آتا ہے نا اوہ سامنے ادھر ادھر سے چلتے ہیں چلو میں تھا اوٹا پمار گھنسا کوئی تھوال سے خطی دیکھیں سپیشل کراچی کی ہے ادھر سے آجاؤ ادھر سے آجاؤ کچھ نہیں ہوتا آجاؤ 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 پانی لگا ہے زمین میں آجاؤ ایک تو جی سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو ایک دن ہوگا کہ جب یہاں پر بہت بڑا باغ ہوگا انشاءاللہ دیکھو نا ابھی چھوٹے چھوٹے مامی تو جلدی ہیں کیا مامی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے گاپ پہ چھوٹا پانا بیگام گرتے گرتے بچیے اے ڈٹھی اے ہی تھا ہی ڈٹھی چپلے بوٹ ہاتھ پہ پکڑے ہو اے ڈٹھی اے ہی تھا ہی ڈٹھی چپلے کتنی بھار گئی ہے دکھانا سرا سب سے پہلے ٹیوب ویل پہ چلو دھولو اس کے بعد دیری در آ جائیں گے یہاں سے اٹھانی ہے نا ہاں سب سے پہلے ٹیوب ویل پہ چل کے دھولو بوٹ اٹھاؤ اپنے اصل جٹنی بڑھنا رنگ بھی پیلا ہوگی یہ ویسے میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے ہاں جی یہ دیکھیں میرے پیر دے جلو سی دھولا یہ اپنے چھوکرے حسن بیا کون ہے مامی پیر دھولیاں ہیں میں سکولر والے ٹیوب ویل کا پانی ایسے ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا دھولو یہاں سے پاؤں دھولو پہلے پاؤں دھولو پہلے اس کے اندر نہیں جانا اندر کون جا رہا ہے بے گھم صاحبہ کے ساتھ آج بہت بڑا ہو گیا شکر ہے کہ فروگرام صحیح طریقے سے بڑا نہیں ہے ورنہ تم گرتی تو سو فیصد گرنے والی تھی میں ٹھہر کی مہین پر کیونکہ یہ دیکھیں کیچڑ میں کوئی بھی نہیں چل سکتا دھولو پہل دھولو اس سے اس سے دھولو اس سے دل دل میں پتہ کیا کہہ رہی ہوگی احمد نے پتہ نہیں مجھ سے کون سا بدرہ لیا ہاں 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 بھابی نے تو تمہارے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ گے کہا ہے نا اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ آگے زیادہ کیچڑ ہوگی لیکن مامی نے کہا کہا کہ پانی لگاوائے زمین کو اب میرا سمجھا شاید سوک گیا ہوگا اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خوش کمیٹی میں بھی صحیح ہو جائے گا لیکن احمد ابھی بدلی ہوئے ہیں مامی بیچاری کو بھی ہم نے اس سے بدلی ہے چلو کوئی دھولو پہ چلتے ہیں مامی ادھر ہمارا بیچ چلتے ہیں وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے وہ دیکھو مامی آئے ہوئے تو ویسے ہیں نیہارمو گنے کھانے کا جو مزا ہے نا وہ اپنا ہی ہے تو کیا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا مامو کا تو کماد ادھر ہے وہاں سے گنے بھی لے لیں گے میرے شہزادے کے کام چیک کریں ذرا سائیکل کو دوسری سائیڈ پر رکھا ہوئے خود ادھر سے آ رہے ہیں اور بوٹ بوڑ بھی پہنے ہوئے ہیں سارے پورا اپنا ڈریس سائیکل والا لے کے تو سائیکل پر گھوم رہا تھا جلدی آجاو ادھر اب تم اس کے اوپر سائیکل چلا لوگے نا اس بنے کے اوپر تو میں تمہیں پانچ سو روپے انعام دوں گا میں چلا کے دکھاؤں رابیہ رابیہ میں نے کہا اس کے اوپر سائیکل چلا لے تو میں اس کو پانچ سو روپے انعام دوں گا گر جاؤ گے گر جاؤ گے ایسے آؤ پیدل آؤ پانچ سو کے چکر میں کہیں ہٹی پسلی نہ ٹڑوا لے آجا جلدی سے ہا پا ہے ہاں اوسے تہا اور کھوری چھواہ گیا بچے بانے میں بچے میں بیٹھوں پیچھے سائیکل چاہ بچے بنے ماں صاحب دیکھیں ہوا گھٹ ہے ہاں ہاں ہوا گھٹ ہے نا ہاں اسوں کا ساگ لگا ہوا ہے اسوں کا ساگ دکھاؤں تمہیں اسوں کا ساگ یہ وہ ہے نا اس کو جی اسوں کا ساگ کہتے ہیں اسوں ہیں مامی اسوں کا ساگ نہیں میں سمجھا اسوں کا ساگ لگا ہاں 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 اسوں کا ساگ اچھا چلو آجا یہ ہے جی ہمارے ویلیج کی مامو کے گھر کے دوسری سائیڈ ماشاء اللہ اور ہمارے ویلیج میں سب سے زیادہ بیوٹی فول جو جگہ ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ پرندے کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں ہم تو اس کو کہتے ہیں ٹٹیری یہ جب رات کے وقت تو جاگتی ہے ویسے جب یہ سوتی ہے تو یہ اپنی ٹانگیں جو ہے نا آسمان کی طرف ایسے کر کے سوتی ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر آسمان گر جائے گا تو یہ اپنے پیروں پر اٹھا لے گی یہ ایسے الٹیس ہوتی ہے کسی دن اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا انشاء اللہ میں اس راستے سے آیا ہوں جوات صاحب وہ کھڑے ہیں رابیہ اور مامی جو ہے نا وہ سامنے وہ اس طرف سے آ رہی ہیں اور اس طرف سے ہی ہمیں یہ والی جو ہے نا پتری کٹھی کرنی ہے یہ جلانے کے بہت کام آیا کی کمات دیکھیں جی ماشاء اللہ ادھر سے اٹھا رہے ہو ادھر سے چلو ٹھیک ہے میں آروں میں نے کہا یہاں سے کچھ گنے توڑ لیتے یہ ساری احمد گنے کے ساتھ مل کے نا لیاو ادھر مامی کہہ رہی ہے جیدے سے کہ گنہ لیاو توڑ کے کہنے لگے ڈرتا ہوں مامی کہہ رہی کسے کرے بلا سے ایسے اے صدقے اور یہ لگتی بہت بری طرح سے یہ دیکھیں یہ ساری احمد لیا ہے میل کر اسے بہت احمد یہ تو ایک دن کی ہے یہ تو ایک دن کی ہے اچھا روز اٹھا لیا کریں گے ہاں ہاں جید کے جیدی کے نے سیکل پر رکھ دینا ہے ایسے اپنے حصے کی اٹھا لی اب تمہاری باری ہے میرا میرا ہاتھ ٹیل کرتی ہوں کوشش چلو تھوڑا سا پاؤں کا زور دینا ہے تھوڑا سا ہاتھ کا زور دینا ہے نا پھر سا آرام سے آ جائے گی یہاں سے کٹھی کرنا شروع کرو نہیں ہوگا تم سے چھوڑ دو نہیں ہاتھ کے وہ مطلب پڑ رہا نا تم سے ویسے بھی نہیں ہوگا چھوڑ دو یہ پکڑا ادھر آجاؤ موسیقے یہ کٹھ گیا جانٹ یہ ہی کٹھ گیا جانٹ میرا موہ پڑ ماتا ہے کٹھا مہنا ساوان کھا نہیں احمد نے یہ اٹھایا میرا موہ پڑککس نے سوڑ پھر اور لے لیں گے بار دیکھنے میں یہ کتنی بڑی لگ رہی ہے لیکن ابھی بیکھی یہ ہمیں کہ چلو پاپا چلو کام کرو کام کرو این关 بھلا کچھ 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 یک چاکھ انسو مامی ہے اس کو دام ماندے گیران لگا آجودا جولا میں آمینا دوریج بھی چھپ گیا بادلوں میں پاپا یہ رہے اور ممہ دیکھو یہ آ رہی ہے ہم ہے کرو باغ نہیں دیکھو ہم ت necessity ماں جDING وہ کس کے دیل میں اپ شامر میری کیٹ اس کی جو ٹکے لیکن کی ت نی oneself احمد صاحب نے جی ہمت کر کے پوری بھری اٹھا لیے سر پہ چلتے ہیں احمد کتنے دن کی آئیے ایک دن کے سوپر نہیں ہے ایک دن کے سوپر نہیں ہے زیادہ نہیں ہے ہم جا آئے تو ہم بچ کے راستے سے گرتے پڑھتے گیلے راستے سے جائیں گے ہم وہاں سے وہ پکے واٹھا تھا ہاں جو محبوب کا نالا تھا محبوب کی گلیہ نہیں ہے محبوب کا نالا ہے وہ اسے نالے سے جائیں گے محبوب کے نالے سے جائیں گے آپ پہنچتے ہیں گھر اور پھر جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا پھر آپ سب کو ملتے ہیں جمعہ کے بعد جمعہ کے بعد انشاءاللہ اپ کے نالے پہ چلنا بہت مشکل ہے اور وزن اٹھا کے چلنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے ایمہ صاحب دیکھیں وزن اٹھا کے اور اتنے بریگ بریگ بننوں پر جانے ہیں یہ دیکھیں نالے بنے ہیں بہت زیادہ آ رہی ہوں میں آجو 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 یہاں ہو جاؤ نا ہاں جی یہ دیکھیں راکہ تو ایسے خالی نہیں چل سکتی نہیں میں چل لیتی ہوں کیوں نہیں یہ دیکھیں آشاءاللہ سے گھار پہنچ گئے اور ہم سب گھار ٹینڈ پہ پسینہ آجیا میں تو خود تھک گئی ہوں سانس چڑھ چلے جب ملتے ہیں آپ سے تقریباً ابھی دو بجے ہیں تین بجے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ویلکم بیک جی آج پھر ساگ کے ساتھ جو ہے نا مکہی کی روٹی سپیشل بنائی جا رہی ہے ابھی منگوایا ہے آٹا ماشاءاللہ الحمدللہ لیکن ہمیں جو آٹا آپ لے کر آئی تھے نا وہ بالکل ییلو تھا وہ ییلو تھا اس میں مکس کر رہا ہے یہ دیکھیں اس میں مکس کر رہا ہے اچھا ابھی ادھر آگ جلا ہے میں تو کہتا ہوں جتنی کھوری استعمال کرنی ہے وہ رکھ لیں باقی جو ہے نا وہ بیک سیٹ کیونکہ ہل کسی چنگاری بھی اگر گئی نا تو کام ہو جائے گا نہیں ہم کھوری کو اس طرف رکھیں گے نا اچھا کتنے روڈے بناؤں تمہارا میں ہوں جواد کھائے گا جواد سے پوچھ لو ہادیہ سے پوچھ لو کھانی ہے بیٹا ہادیہ بھی کھائے گی ادھر تو کھمسے ادھر کھانی کھم دی ادھر کنک دی روٹی کھا گی ٹھیک ہے میں کھنک دی روٹی کھمسے میں کھانا کھمسے بس ہمارے لیے بنا لو چار بہت ہے نا پانچ بنا لو ایک ایکسٹرہ بنا لو چھے بنا لو سارے آٹے گی نا بنا لو کوئلوں پہ سکی ہوئی روٹی جو ہے نا آگ پہ خاص طور پہ سکی ہوئی روٹی جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا بیگم فیبہ آپ کو میرا پتہ ہے کہ میں آپ سے جو ہے نا روٹی ہمیشہ کوئلوں پہ سکوا کے کھاتا ہوں جب آپ ادھر تندور میں ادھر کبھی روٹی بنا رہی ہوتے تو جی سبحان اللہ آج میرا فل جو ہے نا آہ دل کر رہا تھا توی کی روٹی کھانے کا اسی کے لیے اتنی ساری ہم جو ہے نا محنت کر کے تو لائے ہیں بس اللہ پاک کھانا نصیب کرے اور پردیسیوں کے لیے تو خاص طور پر یہ وی ایپی سال توفہ ہے نا ہمارا نا ادھر دیکھیں جی کھوری ہم نے ادھر رکھ دیا ہے ابھی لیکن ڈر بھی راؤں میں نہیں نہیں سکے سے نہیں ایک لکڑی ساتھ رکھ لو اسی سے جو ہے نا ہو گیا ہوگا پتلی تو توی ہوتی ہے بیگم پتلی تو توی ہوتی ہے اور پھر یہ روٹی تو اس کے اوپر سیکھی جاتی ہے نا آگ پہ تم ابھی روٹی ڈالو گی اور فٹا ہاتھ کے ہاتھ ایک کلٹی دے کے تو پھر ہی در بھی چلی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی روٹی آگئی تبھی وہ دیکھو گرم دیکھو تم گہتی گرم نہیں کیسے اس نے بلبلے اوپر اٹھا دی ہیں روٹی نے ویسے ادھر ایک پراپر جو ہے نا ہم بنا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا ہے نا رب یہ ادھر کھوری بال کھوری 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 کو بھا لگ سے وہ وارڈیں کو بھا کرنے لگ سے کھوری دو تے سیکھیا والا ایم 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 اولا تے دیکھو اڑے سیکھ گنی ایسے ہوتا نا رب یہ لے پروگرام تو مار گیا ہاں مٹی ہو گئی ساری اس کو ایک دفعہ پھر پکا کے کتے کو کتے کو ڈال دینا مٹی آگئی نا موں میں پھر کر کر آئے گی پروگرام اصل وڑنا یہ ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں آج پہلا دن ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹرین ہو جائیں گے ہاں خیال کری ہوں خیال کرتے تھوڑے کولے بڑھر نے کیا آگ دی بیٹھئے اپنا کمیز بھی جلا گے بیٹھے ہاں نا اپنا کمیز ہی سڑھوے ہاں 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 تو ہاں کنو نا پکی وہاں توے تنور تا ٹھیک ہے وہ میں پکا رہتی ہوں کیونکہ میں نے کافی رفت پکا رہا ہے یہ پہلی روٹی یہ دوسری روٹی اور اتنی دیر میں اگر توے یا تندور پر بنا رہی ہوتی نا تم لوگ تو تقریباً کافی بن گئی ہوتی ابھی میں سیٹ چینج کر لو تم ادھر آ جاؤ ادھی کو ادھر آنے دو تم خود ادھر بیٹھ کے جو ہے نا چلو آگ جل گئی وہ اصل میں ڈر رہی ہے ادھی نا ماشاءاللہ کسی کو بھوک لگی ہو یہ روٹی پھول رہی ہے کالی ہو گئی پرگرام تو دوسرا بھی بڑ گیا ہاں وہ تو ہوئی گئی نا کالی کیونکہ وہ پتری ہے نا چلیں جی ابھی جو ہے نا اصل میں ویڈیو بھی بنا رہے نا اور روٹی بھی بنا رہے تو صحیح طریقے سے ہم سے جو نہیں بن رہی خیر پہلا دین ہے جی آستا آستا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ پھر پراپر طریقے سے جو ہے نا اس کا طوی کا وہ بنائیں گے ہم کیا کہتے ہیں چولا صحیح طریقے والا تو انشاءاللہ پھر جب فل ٹرین ہو جائیں گے تو پھر آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی اس ویلوگ کا کریں گے اختتام جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کرتے جائیے گا ملتے ہیں آپ سب سے کل انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ نے کہا ہے اصل چیز تو دکھانا بھول گیا تھا ہاں میں نے کہا اس کے بغیر تو ویڈیو یہ دور ہے اور خاص طور پر ساکھ یہ دور ہے دیکھیں ماشاءاللہ مکعی کی روٹی ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے اچھا احمد ویسے والے دوڑا نہیں بنا جو پچھلی دفعہ یلو بنا تھا ایک دم سے وہ آٹے آٹے کا فرق ہے ابھی ہم نے دوسرا آٹا واپس کرا دیا ہے چھوٹے چھوٹے بن رہے سبحان اللہ اور اس چپک بھی زیادہ رہا وہ تو چپکا بھی نہیں تھا یہی تبا تھا وہ بھی اس دن دیو بڑی مشکل سے ہم لوگ تاوی پہ روٹی پکا کے تو آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ بیگم صاحبہ ایسے چاوروں کے چلڑے جو ہے نا وہ بڑے زبر رصد بناتی ہیں اب چلے جو یہاں سے اچھا ایک چیز تو مان لوگی نا صبح ساگ کے پراتھے تو مل جائیں گے نا ہاں 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 صبح ساگ والے پراتھے جائیں گے اور چوکر لانچ بکس بھی دینا ہے ہاں صبح ساگ والے پراتھے جی سبحان اللہ ہاں 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 اچھا ہم نے اس دن مکے کی ویڈیو ڈالی نا تو کاف سارے جائے نا کمیٹ سے اور ہے کاف ساری بہنوں نے ویڈیو بنا بنا گئے میں ورسا پہ بیجی ہیں گے ہم نے بھی بنا لیا مکعی کی روٹی دیکھ لو اللہ پاک صاحب کو نصیب کرے جی ماشاء اللہ چلیں جی آپ کھائیں گے کھانا مکعی روٹی سرسلہ ساگ اب ساگ کو ترکا لگا نا ہے ہم مجھے آس سارا دن ہو گیا مجھے قسم سے یہ ساگ کے پیچھے بکتے مجھے آس سارا دن ہو گیا